ہلو دوستو سواگت ہاں آپ سبھی کا ایک اور نئی ٹیکنیکل ویڈیو میں اور میں ناریش کمار سواگت کرتا ہوں اپنے چینل ریال ٹیک میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں ایک بیسک کمپیوٹر کورس ریلیٹڈ جو ہونے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ایک کورس بنا رہا ہوں جس کو دیکھے آپ بیسک کمپیوٹر کورس کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں اس کے اندر دو پارٹس میں جو ہونے ان ویڈیوز کو میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ایک میں پریکٹیکل اور ایک میں تھیورٹیکل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل کی صرف ایک کلاس دوں گا اگر آپ اس ایک کلاس کو دھیان سے سمجھ لیں گے تو کمپیوٹر کی کلاس میں مار نہیں کھائیں گے اور کمپیوٹر کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی تو میں آپ کو صرف ایک کلاس لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کمپیوٹر بیسک کی تھیوری کی کلاس اگر آپ یہ پوری لے لیتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں کبھی واپس مڈ کر دیکھنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی آپ کو کمپیوٹر کا پورا کنسپٹ فنڈا سمجھ میں آ جائے گا تو اگر آپ نے یہ کورس کرنا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو ویڈیو کو یہیں پر سکیپ آپ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن سے تو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر is an electronic machine that can do various types of jobs for us کمپیوٹر ایک ایسی electronic machine ہے جو ہمارے لیے کئی طرح کے کاریے کر سکتی ہے کئی طرح کے کاریے کیا کیا ہو سکتے ہیں جیسے data calculation کر سکتی ہے processing کر سکتی ہے entertainment کے لیے use کے سکتا ہے بہت سارے fields ہیں جہاں پر ہم کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو ہم basically تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر hardware, computer software and computer user یہ ہے کمپیوٹر and کمپیوٹر کا ایک پارٹ میں نے بتایا hardware دوسرا پارٹ میں نے بتایا software اور تیسرا پارٹ میں نے بتایا user ابھی one by one ہم ان پارٹس کے بارے میں جانیں گے تو سب سے اوپر میں نے لکھ دیا computer کمپیوٹر کمپیوٹر کے تین پارٹ میں نے بتایا hardware, software and user ابھی کمپیوٹر کے hardware کے بارے میں جانیں گے computer hardware کیا ہوتا ہے those parts of the computer that can be touch and see by the user کمپیوٹر کے وہ پارٹ جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں computer hardware تو کمپیوٹر کے hardware کے جو parts ہیں ان کو ہم چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں چار طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں computer کے وہ پارٹ جن کو آپ چھو سکتے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ computer کے hardware part ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا computer کو آپ computer کے hardware آپ چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں computer کے hardware کے چار پارٹس کون کون سے ہیں وہ سارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں input devices دوسرے نمبر پہ آتے ہیں output devices تیسرے نمبر پہ آتے ہیں storage devices اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں processing devices اب دیکھیں very clearly میں نے آپ کو بتایا computer computer کے تین part ہوتے ہیں hardware software and user hardware part وہ ہوتے ہیں جو computer کے جو computer کے part ہمیں دکھائے دیتے ہیں ان کو hardware part کہتے ہیں اب hardware parts کو ہم چار parts میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں چار طرح کے hardware parts ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ایک تو input device ہو سکتا ہے ایک output device ہو سکتا ہے ایک storage device ہو سکتا ہے اور ایک processing device ہو سکتا ہے ابھی جیسا کی نام سے ہی ہمیں پتا لگ رہا input devices input devices stand for the input input مطلب جہاں سے computer input لیتا ہے for the human beings جیسے انسانوں کے لئے input devices اس کے کان آکھناک ہوتے ہیں وہاں سے کیا کرتا ہے انسان input لیتا ہے ویسے ہی computer کو input دینے کے لئے computer کے input devices کی عوشکتہ پڑتی ہے اب computer کے input devices کون کون سے ہو سکتے ہیں تو computer کے input devices ہو سکتے ہیں keyboard mouse scanner اب keyboard سے کیا کرتے ہیں ہم computer کو input دیتے ہیں لکھ کے اس کو کمانڈ دیتے ہیں اور mouse سے ہم کیا کرتے ہیں کلک کر کے اس کو کمانڈ دیتے ہیں اور scanner سے کیا کرتے ہیں ہم scan کر کے computer میں data لے کے جاتے ہیں مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں computer کے input device کا کام کرتی ہیں اب ان کے بھی الگ الگ parts ہو سکتے ہیں ان parts کو ہم گہرائی سے بعد میں discuss کریں گے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں output devices کی output device کیا ہوتے ہیں output device ہوتے ہیں monitor printer speaker مطلب جو devices ہمیں output provide کرتے ہیں جو device ہمیں result provide کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں output device کہتے ہیں output devices میں میں نے آپ کو بتایا monitor monitor الگ الگ طرح سے جو ہونا monitor بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں جیسے LCD LED CRT یہ کئی طرح کے monitor ہوتے ہیں printer mainly مکھے طور سے دو طریقے کے ہوتے ہیں laser jet printer دوسرا ہوتا ink jet printer speaker اور بھی کئی طرح کے output devices ہوتے ہیں تو یہ computer کا کیا کرتے ہیں output generate کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد storage devices میں آجاتی ہے hard disk pen drive and cd یہ storage devices ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے data store کیا جاتا ہے data store کرنے کے لئے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد processing device میں آجاتا ہے cpu cpu stand for the central processing unit اب یہ cpu ہے اب ان کے بھی الگ الگ parts ہو سکتے ہیں وہ الگ الگ parts میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں keyboard mouse and scanner ہیں ابھی keyboard دو طرح کے keyboard ہوتے ہیں qwerty keyboard ہوتا ہے ان کی زیادہ detail میں جانے کی ہو سکتا نہیں ہے جو جن جن کی جیدہ detail میں جانے کی ہو سکتا ہوں ان کے میں آپ کو mainly part بتا دیتا ہوں mouse ہے mouse بھی الگ الگ طرح کے market میں available ہے scanner بھی الگ الگ طرح کے market میں available ہے لیکن یہ زیادہ important نہیں ہے اس کے بعد میں ان میں ہم بات کر لیتے ہیں ان میں دیکھئے جو میں نے بتایا آپ کو monitor monitor تین طرح کے ہوتے ہیں monitor تین طرح کے ہوتے ہیں LCD LED CR دیکھیں میں نے بتایا LCD LCD liquid crystal display and LED light enumer diode and CRT cathode ray tubes یہ جو سب سے پرانے جو ہوتے تھے جن کے پیچھے ایک tube ہوتی تھی وہ CRT ہوتے ہیں اور LCD LED جو آج گل چلے ہوئے ہیں وہ LCD LED اور جو printer کا categorization ہے printer printer ایک تو میں نے بتایا آپ کو printer میں color printer ہو سکتا ہے اور black and white printer ہو سکتا اور printer میں دو طرح کے main printer میں نے آپ کو بتایا ایک تو ہوتا ہے ink jet printer ink jet printer printer کے اندر کیا ہوتا ہے ink سے جو ہونے یہ printer چلتا ہے liquid ink اس میں ڈلتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے laser jet printer جو printer یہ پرنٹر ہے وہ laser سے چلتا ہے تو یہ ان کے categorization تھے اس کے ساتھ اس کے بعد CPU کے جو parts ہوتے ہیں یہ important parts ہیں یہ ہم discuss کر لیتے ہیں CPU کے دیکھیں تین part ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ALU ایک ہوتا ہے MU اور ایک ہوتا ہے CU CPU کی یہ main تین part ہوتے ہیں ALU stand for the arithmetic logical unit CU stand for the control unit and MU stand for the memory unit تو یہ سارے کے سارے parts آپ کے CPU کے ہوتے ہیں central processing unit کے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا hardware part computer کے اندر basically یہ ہی hardware part ہوتے ہیں ایک بار revise کر لیتے ہیں computer computer کے تین part میں نے بتایا hardware software user اس کے بعد hardware کے چار part میں نے بتایا input device output device storage device processing device اس کے بعد input devices میں میں نے آپ کو بتایا keyboard mouse scanner output device میں 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 نے بتایا آپ کو monitor printer speaker monitor تین طرقے ہو سکتے ہیں LCD LED CRT laser printer یہ printer ہوتے ہیں اس کے بعد storage device میں میں نے بتایا آپ کو pen drive cd and hard disk اس کے بعد processing جو device جو computer data کو process کرتے ہیں وہ CPU کے اندر ہوتے ہیں CPU کے تین part ہوتے ہیں ALU CU and MU تو یہ ہو گیا ہمارا complete hardware part hardware کے بعد ہم چلتے ہیں software 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 application software and utility software اب جو system software ہوتا ہے system software کیا ہوتا ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں system software computer کا جو main software وہ system software ہوتا ہے system software software ہوتے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے GUI دوسرا ہوتا ہے CUI GUI stand for graphical user interface and CUI stand for character user interface interface ابھی دوستو یہ دیکھئے میں نے آپ کو پوری گہرائی سے یہ ساری باتیں بتائیں ہیں ان کو دھیان سے سمجھئے software کے part میں نے بتائے ایک تو system software application software and utility software اب system software کے اندر جو part ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں graphical user interface and character user interface دو طرح کے system software ہوتے ہیں اب یہ system software میں آپ کو اس system پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے this is graphical user interface یہ graphical user interface کیونکہ یہاں پر آپ کو ساری چیزیں graphically نظر آ رہی ہیں icon کے طریقے سے تو جو window ہے وہ سارے کے سارے جو windows ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں graphical user interface کے example ہیں تو window xp window 7 window 10 جو بھی ہے وہ سارے کے سارے graphical user interface کے example ہیں window دہ تو اس کے بعد character user interface کیا ہوتا ہے character user interface میں آپ کو دکھا دیتا ہوں character user interface کیا ہوتا ہے کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو یہ graphics نظر نہیں آتے ہیں آپ کو یہ میں نظر آتا ہے تو صرف کریکٹرز نظر آتے ہیں اس کا اگزمپل ہے دوس دوس سٹینڈ فور ڈسک آپریٹنگ سسٹم دوس پرومٹ میں آپ کو رن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوس پرومٹ ہے تو دوستو میں نے آپ کو بتایا سوفٹ ویئر سوفٹ ویئر کے تین پارٹ ہوتے ہیں سسٹم سوفٹ ویئر اپلیکیشن سوفٹ ویئر ایوٹیلیٹی سوفٹ ویئر اب سسٹم سوفٹ ویئر کے دو پارٹ ہوتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس اور کریکٹر یوزر انٹرفیس مطلب دو طرح کے سسٹم سوفٹ ویئر ہیں جو کمپیوٹر میں انسٹال ہو سکتے ہیں جن کے دوارہ کمپیوٹر کو چلایا جا سکتا ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ایک تو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے دوسرا کریکٹر یوزر انٹرفیس ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کا جو اگزمپل ہے وہ ہے وینڈو جو ساری کی ساری وینڈوز ہیں ان میں دیکھی وینڈو اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد کمپیوٹر میں ڈلنے کے بعد اس طرح سے آپ کو سارے سارے آئیکن دکھائی دیتے ہیں اور یہ آئیکن کیا کرتے ہیں آپ کو گرافیکس کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں اس لئے اس کو گرافیکل یوزر انٹرفیس کہا جاتا ہے اور جو دوسرا اگزمپل ہے وہ ہے کریکٹر یوزر انٹرفیس کریکٹر یوزر انٹرفیس کے اندر آپ کو یہ بھی وینڈو یہ بھی کمپیوٹر کو چلانے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس کے اندر آپ کو کوئی بھی گرافیک نظر نہیں آتا ہے اس کے اندر آپ کو صرف اور صرف کریکٹر نظر آتے ہیں کریکٹر یوزر انٹرفیس کریکٹر یوزر انٹرفیس کا اگزمپل ہے دی او ایس دی او ایس مطلب ڈسک آپریٹنگ سسٹم یہ میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے بھی آپ کمپیوٹر کو رن کر سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سی ایم ڈی آپ ایسے لکھیں گے سی ایم ڈی سرچ میں تو یہ کمانڈ پرومٹ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ بھی ایک اوپریٹنگ سسٹم ہے جس سے آپ کمپیوٹر کو کمانڈ کے ذریعہ اوپریٹ کر سکتے ہیں سی ڈی ڈوٹ ڈوٹ کریں گے آپ تو اس سے کیا ہوگا آپ ڈائریکٹری سے باہر آ جائیں گے تو اس طریقے سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اندر آپ کو بہت ساری کمانڈز جو نہیں یاد کرنی ہوتی ہیں اس لیے یہ جو انٹرفیس ہے وہ کم یوز ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کریکٹر یوزر انٹرفیس اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپلیکیشن سافٹوئر میں اپلیکیشن سافٹوئر کیا ہوتا ہے سسٹم سافٹوئر تو میں نے بتا دیا آپ کو ہارڈ وئر کے بعد جو سب سے پہلے جو سافٹوئر ڈالا جاتا ہے کمپیوٹر کو رنап کرنے کے لیے چلانے کے لیے وہ ہوتا ہے سسٹم سافٹوئر اور اس کے بعد جو ڈالے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویر جو آپ نے سیکھنے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویر کسی پرٹیکولر کام کو کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں فور ایکزمپل اگر آپ نے میتمیٹیکل ورک کرنا تو اس کے لیے ایکسل آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ایکسل ایم ایس آفیس ورڈ پاور پوائنٹ یہ ساری ساری چیزیں ایم ایس آفیس میں آ جاتی ہیں تو کوئی بھی سپیسیفکلی کام کرنے کے لیے کسی سپیسیفک سافٹ ویر کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے سسٹم میں سسٹم میں انسٹال کرنا پڑتا ہے وہ سارے کے سارے سافٹ ویر اپلیکیشن سافٹ ویر کہلاتے ہیں اب اپلیکیشن سافٹ ویر تو میں نے آپ کو بتا دیا اپلیکیشن سافٹ ویر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں بہت سارے پرکار ہیں اپلیکیشن سافٹ ویر کے پرکار ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے جتنے بھی سافٹوئر سارے کے سارے آتے ہیں وہ سارے کے سارے اپلیکیشن سافٹوئر میں ہی آئیں گے تو ہم نے جو سیکھنا ہے ہم نے بیسی کمپیوٹر سیکھنا ہے تو بیسی کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی سافٹوئر آئیں گے وہ سارے کے سارے اپلیکیشن سافٹوئر میں آئیں گے جیسے ایم ایس آفیس ہم سیکھیں گے ورڈ سیکھیں گے ٹیلی سیکھیں گے یا جو کچھ بھی سیکھیں گے کی جو کمپیوٹر کی analyze optimize maintenance کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ software کو development کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں software کی software کی optimization کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں software کو کی maintenance کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کے اندر software development kits ہیں اور جو antiviruses ہیں اس type کے software ہیں وہ اس category میں آتے ہیں تو یہ تھا ہمارا software کا part جو software کو ہم نے پورے طریقے سے سیکھا ایک چارٹ کے مادیم سے اس کے بعد ہے user اب user کون کون ہوتے ہیں جو computer کو use کرتے ہیں وہ user ہوتے ہیں اب computer کے اس system کو کون جو جو use کرتے ہیں وہ سارے کے سارے user کہلاتے ہیں اب user admin بھی ہو سکتا ہے جو computer کو بناتا ہے اور user end user بھی ہو سکتا ہے جو پہلی بار اس computer کو use کر رہا ہے تو یہ دو میں نے basic جہنا computer کے type computer user کے type بتائے ہیں ویسے computer user کے type اور بھی گہرہی سے define کیے جا سکتے ہیں بٹ ہمیں زیادہ اس کی گہرہی میں نہیں جانا کیونکہ ہم نے صرف basic کرنا ہے تو دوستو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی basic class computer کی computer کے بالکل سامانیہ جو knowledge ہے basic جو knowledge ہے وہ computer کی basic knowledge آپ کو اس چارٹ سے ہو جائے گی کہ computer کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اس کے اندر computer کے اندر جو layer ہوتی ہے تو دیکھئے سمجھانے کے لئے اور diagram میں لے لیتا ہوں اس میں تو سب سے پہلے میں نے بتایا computer میں جو آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے hardware جب hardware آپ کے پاس ہوتا ہے تو hardware کے بعد جو آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ڈالنی ہوتی وہ ڈالنا ہوتا ہے application software sorry system software یا operating system بھی اس کو بولتے ہیں operating system کے type میں آپ کو الگ الگ بتا چکا ہوں system software ڈالنے کے بعد اس کے اندر سب سے جو کسی پرمخ کاریہ کرانے کے لئے اس کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے application software اور application software کو جو use کرتا ہے وہ ہوتا ہے user تو یہ computer کا ایک basic funda ہے جس کے ذریعے ہم computer کو understand کر سکتے ہیں اس diagram کے ذریعے سب سے پہلے ہمارے پاس hardware پھر system software پھر application software اور اس کے بعد user تو یہ complete diagram ہے جس کے ذریعے ہم computer کو understand کر سکتے ہیں ویسے تو بہت بڑا ایک field ہے computer جس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنے کم سمیں میں اتنا زیادہ data سمجھانا آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے easy شبدوں میں اس کو easy کر کے ہندی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ اس ویڈیو کو like ضرور کر دیجیگا اور چینل کو subscribe ضرور کر لیجیگا اور اگر آپ کی کوئی question رہ گیا کوئی query رہ گیا ہے اس کے لئے comments چھوڑ سکتے ہیں اور next class ہماری ہوگی تھیوریکی class جس میں میں آپ کو computer جو computer کا basic ہے بلکل zero سے start کر کے اور پورا MS office اس کے اندر میں آپ کو کرانے والا ہوں تو وہ classes بھی آپ دیکھئے گا ضرور thank you موسیقی